بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے پوری دنیا دوستو پچھلے ڈیڑھ سال سے وبائی مرز کرونا کی لپیٹ میں ہے ہر طرف مختلف مسئلے مسائل دیکھے جا رہے ہیں تازہ ترین جو اطلاعات اس بارے میں آئی ہیں اس کے مطابق کرونا مزید نئی شکلیں اختیار کرتے ہوئے انسانی زندگی کو متاثر کر رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ اپنی زندگی کی بازی بھی ہار رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا میں کئی سو افراد کا انتقال بھی ہو رہا ہے اس تمام صورتحال کو اگر دیکھیں تو سعودی عرب کے ایک اہم جو عالم دین ہیں جن کا نام شیخ الخطلان ہے ان کی جانب سے ایک اہم بیان جاری ہوا جو انہوں نے سعودی عرب کے ایک اہم ٹی وی چینل الرسالہ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ وبائی مرس کرونا کی وجہ سے ایسے افراد جو زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں یعنی انتقال کر جاتے ہیں ایسے افراد کے بارے میں دین اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں کیا ایسے افراد شہید ہوں گے یا کہ نہیں اس بارے میں انہوں نے مختلف احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وبائی مرس کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے جسے تاعون میں مختلف افراد کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کے رتبے پر چلے جاتے ہیں سعودی عرب کے اہم عالم دین شیخ الخطلان نے مزید بتایا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ کی پانچ اقسام بتائی ہیں جس میں ایک قسم تاعون سے انتقال کرنے والے افراد کی بھی ہے تاعون سے ملدی جلدی بیماری جو کہ وبائی مرس کا رخ اختیار کر جاتی ہے وہ کرونا بھی جدید قسم کی بیماریوں میں شامل ہے اس سے انتقال کرنے والے افراد بھی شہدہ کے لحاظ سے کنسیڈر ہو سکتے ہیں باقی اللہ رب العزت تمام مرحومین جو بھی انتقال کرتے ہیں چاہے کرونا سے یا دیگر بیماریوں سے ان کی مغرفت فرمائے اور کرونا کو اس دنیا سے جلد جلد خاتمہ نصیب فرمائے انہوں نے مزید بتایا کہ وبائی مرس کرونا بھی اسی طرح سے جسم میں اثر انداز ہوتا ہے جیسے تاعون ہوتا ہے اسی لحاظ سے ہم شہدہ کی لسٹ میں ان افراد کو شامل کر سکتے ہیں جو کہ کرونا کی بنا پر انتقال کر رہے ہیں دوستو یہ کچھ اہم اطلاعات آئی تھی جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے کا اسلام علیکم